مرزا محمد علی جیلمی کو آپ نے قتل نہیں کرنا تو دوستو آج پھر ایک اور میں بہت ہی مزے کی پھر سے ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے فتوے دیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے یہ واجب القتل ہیں یہ بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے کس وجہ سے نہیں کرنا ہے کچھ لوگوں نے فتوہ دیا ان کو قتل کر دینا چاہیے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے اب جو کہہ رہے تھے کہ قتل کرنا چاہیے وہ بھی علماء تھے علماء اکرام تھے انہی میں سے تھے اور جنہوں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے وہ بھی عالم ہیں اچھے خاصے عالم ہیں اور اچھے ویلیو ہے ان کی تو اس طریقے سے دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ جن لوگوں نے کہا کہ آج ان کو محمد علی مرزا صاحب جو ہے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے کس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کیا کہا انہوں نے وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے بہت زبردست ویڈیو ہونے والی آپ ضرور دیکھیں آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی آج کی یہ ویڈیو بہت کمال کی ہونے والی ہے اور بہت زبردست ہونے والی ہے محمد علی مرزا صاحب جو ہے یہ بہت ہی فہمس اور بہت ہی زبردست بولتے رہتے ہیں ان کو کسی فرقے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہتے ہیں میں صرف مسلمان ہی ہوں تو پھر کچھ جو سارے مذہب ہیں یا فرقے وہ سارے ان کے خلاف بھی ہیں یہ بھی ان کے خلاف ہیں تو اس طریقے سے کچھ ہے کوئی لوگ بولتے ہیں کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے کچھ بولتے نہیں کرنا چاہیے تو دیکھتے لوگ بھی آج کی اس ویڈیو میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے کیا وجہ ہے کس وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے آپ سب اپنے بارے ہیں بتا دیں کیسے ہیں آج کی سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنا ہیڈ فون لگا لیتا ہوں پھر کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہے شروع تو ہیڈ فون میں نے لگا لیا آپ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع بہت زبردست ویڈیو ہونے والی ہے بہت مزانے والا آج کی اس ویڈیو میں ضرور آپ دیکھیں ویڈیو تو چلیے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں یہ ویڈیو شروع ہو گئی ہے مردہ محمد علی جیلمی کو آپ نے قتل نہیں کرنا اوہو بات پوتا اس کو بھی کہا رہا اس کا میرا بات پوتا اس کو بھی قتل کر دیتا کیسے کیسے لوگ ہیں پیارے بھائی بریک نے ایک بات یاد رکھنا سلمان تاثیر کا قتل ہو یہ باتیں کئی دفع ہو چکی ہیں آپ ننے منے بچے نووارد ہیں اور اس پر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں اسلام کے اندر ماں ورائے ادالت کسی بندے کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں کسی کا قتل جائز نہیں یہ کچھ بھی ہو نہیں لا یجوس نہیں جائز نہیں جائز نہیں جائز بلکل نہیں جائز اسلام کے اندر ایک بات دین میں رکھیں میں آج اس مجلس میں نصیت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر ماں ورائے ادالت کسی کا قتل جائز نہیں پھر پھر لیکن سوال کرنے والا ہے میں مجھے بات بتائیں آپ اس کی جگہ اگر میرا بات ہوتا اس کا میں نے ساکتا ہے لا حولہ ولا قوت ہے ایسی باتیں نہ کہیں آپ نہ کہیں یہ جو غصہ ہے نا یہ شیطان اس غصے سے آپ کا بہت نشان کرے گا آپ دیکھیں سلمان تاثیر اس کے جو وکیل تھے نا وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ججوں نے ان سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ غازی ممتاز نے گستاخِ رسول کو قتل کیا عدالتی ریکارڈ آپ جب چاہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ پبلک پروپرٹی ہے یہ لائر کورڈ سے لے کر سپریم کورڈ تک اور ریویو تک نظر سانی تک سلمان تاثیر کو شاتمِ رسول ثابت نہیں کر سکے یہ ایک حقیقت ہے جاج ان کو کہتے رہے ہیں کہ اس کو گستاخ ثابت کرو سلمان تاثیر نے کہاں گستاخی کیا ہے نہیں میری بات سمجھیں ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ عدل کر کسی بھی مسلمان کے اسلام کی اچھی علامت ہے صحیح بات صحیح بات تو بالکل صحیح ہم دعا یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی ندیدہ قوت نہ آپ کے پیچھے لگے صحیح بات میری بارے میں بڑی ساری شکایتیں حکام کو گئیں اپنا بھی بتا رہے ہیں ان کو بھی جو قادیانی اور رافضی قسم کے لوگ ہیں نا انہوں نے کئی ورکے سیاہ کر کے کوشش کی کہ اس بندے کو بھی یہ اٹھوا لیا جائے یا مروا دیا جائے اور میں اللہ کے فضل سے ماں باپ کی دعاوں سے اور منحج کی سلامتی سے اور آپ احباب کے حسنِ سلوک اور دعاوں سے بچاؤں کیا بات ہے؟ میری آپ کو نصیت ہے کبھی بھی آپ نے ان چیزوں کا حسانی بننا آپ نے کبھی یہ بات نہیں کہ جنسی ہمارے پیچھے ہیں سنیں رسول اللہ کا فرمان ہے دشمن کی لقاء ملاقات کی تمنہ کبھی نہ کرو مجھے دیکھ بتائیں امران خان پولیس کے ڈنڈے کا مقاملہ نہیں کر سکا رو رہے ہیں بچارہ آپ اور میں کس باقی مولی ہیں؟ کس کھیت کی مولی ہیں؟ نہیں اللہ تعالی سے دیکھیں نبی علیہ السلام کی دعایں کیا ہیں ذرا غور کریں لا تسلت علیلہ ملا یرحمونا اے اللہ ہم پر کبھی بھی ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں دعائے کر سکتے ہیں وَلَا يَخَافُكَفِيْنَا جو کبھی بھی ہمارے بارے میں تجھ سے نہ ڈرے یہ رسول اللہ کی الفاظ ہیں مردہ محمد علی جیلمی کو آپ نے قتل نہیں کرنا آپ نے یہ بات مجلس میں بھی نہیں کرنی آپ نے یہ کسی سے بھی نہیں پوچھنا اچھا کوئی اور بھی اس کا نقصان کر گیا آپ کو پکڑ لیں گے اگرہ پروائی نہیں آپ سب اس بھائی کے لئے ہدایت کی دعا کریں اچھا آپ ایک کلمہ پڑھا کریں ادھر میری طرف دیکھیں اللہم مہدینا فی من حدیت یہ جو دعا کو نوت ہے نا چلتے پھرتے پڑھا کریں اس میں الفاظ ہیں تو دوستو یہ حافظ عمر صدیق صاحب ہیں بہت ہی زبردست بیان کر رہے تھے سوال پوچھنے والے نے بار بار کہا میرا باپ ہی ہوتا ہے اس کی جگہ میں تب بھی قتل کر دیتا ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں مار رہا ہوں کہہ رہا نہیں مار رہا ہے پرواہ نہیں کچھ نہیں تو اس طریقے کی باتیں آپ دوسرے سپیکر ہیں شاید تارک مسود صاحب ان کے بارے میں سنتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو چلیے سنتے ہیں ان کو ہوں انجینئر علی مرزا سے جو ہماری اختلافات ہیں علماء کے اختلافات ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہیں جناب انجینئر علی مرزا کے نظریات سے ہم متفق نہیں ہیں میں جہلم کی گیا اسی سلسلے میں لیکن جب تک دلائل کا جواب دلائل سے چل رہا تھا معاملہ ٹھیک تھا اب ایک فتوہ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتوہ دیا گیا کہ انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے صحیح بات ہے فتوہ میں اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے جہاں تک میری رسائی تھی جن سے میری باتچیت ہوئی ہے وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہیں تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے یہ شرن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دیں انسانی جان کا قتل چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بیعدمی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کا کام ہے ہائی کورٹ کا کام ہے جج کا کام ہے کوئی فیصلہ کریں کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لاؤ ہے قانون ہے وہ نافذ ہونا چاہیے لیکن یہ جو ایک فتوہ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے میرے دیسیوں اختلافات ہیں انجین علی مرزا سے میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجین علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے لیکن قتل و غارت کے فتوے دیکھنا کیا بات ہے انسانی جان ہمارے ملک میں یہ بالکل جائز نہیں ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتوہ نہ سمجھا جائے ایسا نہ ہو کل کوئی سر پھرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ بیعدبی کی بیس پہ تو یہ بالکل غلط ہے ہم اس کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور علماء بھی جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے تو ملک میں امن کی کوشش کریں اور دلائی کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں بالکل قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطن کوشش نہ کریں یہ جو ریسینٹلی فتوہ آیا ہے اور سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہا ہے بالکل غلط ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا اور وہ پھر یہ دائے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں جلے جمشید کے ساتھ ہوا اور سیالکورٹ کا جو واقعہ ہوا تھا ہم دو ان یہ جو واقعہ تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتوہ مارکیٹ میں آگیا کہ فلاں کو قتل کر دیا جائے یہ بالکل درست نہیں ہے تو خدارہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں پاکستان کا اسلام کا ایمیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا تو یہ بالکل غلط ہے لہذا میں ابھی اسپیشلی میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لئے تو دوستہ یہ تارک مسعود صاحب تھے جو شاید بتا رہے تھے اس کے بارے میں آپ نے سنا کیسے بتا رہے تھے کیا کچھ بتا ہے انہوں نے کیوں جائز نہیں ہے کیوں قتل نہیں کرنا چاہیے کیا مسئلہ ہے وہ سارا کچھ بتا ہے وہ بھی آپ نے سنا بے کر مولان صاحب ان کا نام تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں وہ بھی سنتے ہیں ہم تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کا وہ بھی بتا رہے ہیں تو بہت زبردست کلپ ہے ان کی بھی تو وہ بھی سنتے ہیں بہت مز آئے گا یہ معروف شخصیت مرزا محمد علی جو بے باق انسان ہیں دلیر نیڈر انسان ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ اہل البیت کے دفاع میں جتنا انہوں نے جانانا دفاع کیا ہے اتنا کسی اور نہیں کیا ہے مرزا محمد علی کو ہر ایک اختلاف ہے شیعوں سے بھی اختلاف ہے تو اختلاف والے کے سزا موت نہیں ہوتی اختلاف والے کے سزا یا اختلاف والے کا جواب جواب ہے دلیل سے اگر آپ کے مذہب پر انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ ثابت کرو ان کی بات نہ کہ جا کر کہو کہ باجبا قتل ہے اور اس کو ختم کر تو جا کر تو بات کا جواب بات سے دیں اگر آپ کے مسئلک کے بارے انہوں نے بات کی ہے کوئی دلیل دیا تو آپ بات سے لیکن مقابلے میں انہوں نے ان کے واجب قتل ہونے کا کہا ہے کہ پہلے حکومت ان کو قتل کریں اور اگر حکومت نہیں کرتی کہ وہ غازی اٹھ کے یہ کام کریں تو غازی اگر اٹھنا شروع ہو گئے تو پھر تو غازی آر طرف اٹھیں گے پھر تو صرف آپ کا غازی نہیں ہے دوسروں کا غازی بھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ نے سنی یہ دو تین مولانا صاحب تھے جو بتا رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کہ ان کو قتل کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے اسلام اجازت نہیں دیتا اسلام میں کسی وقت کا بھی قتل جائز نہیں ہے وہ خواہ کوئی بھی ہو تو جس طریقے کا بھی ہو تو اس کا قتل اس طریقے سے جائز نہیں ہے اسلام قانون بنے ہوئے عدالت میں تو وہ حکومت کی طرف سے جیسے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوگا تو یہ بتا رہے تھے ایہوپ کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں جو یہ علماء اکرام بیان کر رہے تھے آپ کو یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جیسے پیچھے بھی میں لے کر آتا رہتا ہوں بہت مزے کی ویڈیو لائف چینجنگ ایموشنل موٹیویشنل اور بھی بہت ساری اس کے ساتھ میں ترہ ترہ کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں ان ساری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اسی طریقے کے اور بہت ساری مزے کی ویڈیو میں نیکس ہم پھر آپ سے ملیں گے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کو کس طریقے کی ویڈیو دیکھنے ہے کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس سکالر کی کس علماء اکرام کی یا کس ٹاپک پہ آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ضرور بتائیں اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بھی سے شکریہ